موسیقی نمسکار الیکٹرونک وارفیئر کی خبر کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر پرسون آج بات کریں گے اجرائل کے خونی پیجر انتقام کی جانیں گے کیسے یدھ کے اس نئے استر سے دنیا دنگ ہے حیران ہے پریسان بھی ہے اور آتنکیوں میں اس کا کیسے آتنک پھیلا ہے اس سمیہ اجرائل میں اور سیریہ لیبنان میں جو آتنک وادی ہیں وہ تھر تھر کاپ رہے ہیں ان کو ڈر ہے کہ الیکٹرونک وارفیئر کی جد میں وہ آ چکے ہیں اور کبھی بھی وہ مارے جا سکتے ہیں ان کی بھی ہتیا ہو سکتی ہے اس سمیہ آتنکی آتنکی جد میں آ چکے ہیں ہزبولہ کے گڑھوالی لیبنان کے بھیتر منگل وار 17 ستمبر 2024 کو ہزاروں پیجر میں ایک ساتھ دھماکے ہوئے یہ دھماکے سندیش بھیجنے پانی کے لیے اپیوگ میں لائے جانے والے الیکٹرونک ڈیوائس پیجر میں ہوئے لیبنان اور پڑوسی دیش سیریہ کے بھیتر ہزاروں پیجر ایک ساتھ پھٹ گئے اس کا کارڑ لگ بھگ تین ہزار لوگ گھائل ہوئے اور 11 لوگوں کے موت کی بھی سوچنا ہے گھائل ہونے والے ازکانس لوگ اسلامی کا تنکوادی سنگٹن ہزبولہ سے جڑے ہوئے تھے پیجر میں ہوئے دھماکے کرنے کے آروپ ہزبولہ نے اسرائیل پر لگایا ہے پیجروں میں ہوئی گھوڑی کے پیچھے ایک اور تھیوری دی جارہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ازرائیل نے ان پیجروں کی اپورتی کو بیچ میں ہی گھڑ بڑی کر کے بدل دیا بتایا گیا کہ پانچ ہزار پیجر تائیوان سے منگائے گئے تھے اور اس سال کی شروعات میں ہزبولہ کے پاس پہنچے ہوئے تھے ہزبولہ سے جڑے لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ ازرائیل کی خوپیا ایجنسی موسا نے ان پیجروں کے بھی طریقہ ایسا بول لگایا جس سے دھماکوہ اس دھماکے کو آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا اور اسی کارن ہزبولہ اس بارے میں انجان رہا ہزبولہ کے لوگوں کے پاس پھٹنے والے پیجروں کے بھیتر تین گرام وزپوٹک رکھنے کی بھی باپ سامنے آئی ہے کہا گیا کہ اتنی چھوٹی ماترہ میں آر ڈی اکس پیجروں کے بھیتر رکھا گیا اور وزپوٹکوں کے بارے میں ہزبولہ جان نہیں پایا اور اپنے لوگ کے بیچ میں ہی موت کا سامان باٹ دیا ازرائیل نے صحیح موقع دیکھا تو ان کے بھیتر دھماکہ کر دیا حالانکہ ابھی تک اس تھیوری کو لے کر کوئی پوچھٹی نہیں ہو سکی ہے لیکن اس دھماکے کا نسانہ ہزبولہ کے لوگ ہی بنے ہیں اسی لئے پورا شک ازرائیل کی طرف ہے ہزبولہ پر ہوئے اس پیجر حملے کی بیچ میں یا بھی پرسنوٹھا کی آخر یا ہزاروں کروڑ کا مالک یا آتنکی سمو دس کو پرانی تقنیق پر آخر کیوں نیر بھر رہا تو بتایا جا رہا ہے کہ ہزبولہ نے کئی سالوں سے اپنے آتنکیوں اور باقی لوگوں کے فون کیوں کرنے پر پرتمند لگا رکھا ہے ایسا اس لئے کیونکہ جرائل انہیں حیک کر سکتا ہے اور بات چیز سن کر بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے پیجر کا استعمال اس کی تقنیق سادھارا ہے اور اسے آسانی سے حیک نہ کر پانے کے کارڑ ہی اس کا پریوک کیا جاتا رہا حالانکہ اب یہاں مانا جا رہا ہے کہ اس میں بھی جرائل نے افسید لگا دی ہے تائیوان کی جس کمپنی سے پیجر مگا جانے کی بات کہی جا رہی ہے اس نے اس طرح کے سبھی دعوے کو نکار دیا تائیوان کی گولڈ اپولو کمپنی نے کہا کہ اس نے ہزبولہ کے پاس پہنچنے والے پیجر نہیں بنائے تھے گولڈ اپولو نے بتایا کہ یوروپ کی ایک کمپنی پیجر بناتی ہے اور اس نے گولڈ اپولو سے ہی لائسنس لے رکھا ہے اس لئے پھٹنے والے پیجروں پر گولڈ اپولو کا اسٹیکر لگا رکھا ہوا تھا اور ڈی آئین بھی وہی تھی جو گولڈ اپولو کی پیجروں پر ہوتی ہے ہزبولہ نے اس گھٹنا کے بعد کہا کہ وہ بدلہ لنگے اور اس نے جرائل کو ہی اس کا جمدار مانا ہے حالانکہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے کہ ایک ساتھ اتنے پیجروں میں دھماکے ہوئے کیسے اس کو لے کر الگ الگ تھری چلا جا رہی ہے اتنا کہا جا رہا ہے کہ پیجروں کو ایک سگنل بھیج کر دھماکہ کر دیا گیا تو کہیں کوئی کہیں کوئی اور طریقہ اس سمبند میں بتایا جا رہا ہے لیبنان کے بھیتر ہوئے دھماکوں میں دیکھا گیا ہے کہ پیجر اکٹھے گرم ہو کر پھٹ گئے ان تیز دھماکے ہوئے اور ان کو رکھنے والے ان کے ساتھ ہی اس کی چپیٹ میں آگئے اس کارڑ تین ہزار کی سنکھیا میں لوگ گھائل ہوئے اور قریب 11 لوگوں کی موت ہوئی سب سے پہلے کہا گیا کہ ان ہزاروں پیجروں کی بیچ کے سگنل کو اجرائل نے ہے کر لیا اور اس میں ایسی فرکوینسی کے سندیج بھیجے جس سے اس کی بیٹری گرم ہو گئی اور اس میں ویسپورٹ ہو گیا حالانکہ اس طرح کی گھٹنا کو اور بیٹری گرم ہونے والی تھیوری کو نہ کارتے ہیں اس کے ویروض میں ترک دیا گیا کہ بیٹریوں میں گرم ہو کر آگ لگنے آگ نہیں لگی اور وہ سیدھے ہی پھڑ گئی ایسا اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے تو تو اسی مدد پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکشہ ویسسک جیس سوڑی صاحب اور ویدیس ماملوں کے جانکار کروڑی سنگھ جی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے کروڑی سنگھ جی پہلا سوال آپ ہی سے اس الیکٹرانک وارفیر کو آدھونک یک کا ہتھیار کہہ سکتے ہیں مان سکتے ہیں اور آنے والے سمیہ میں کیا اسی طرح کی ہتھیاروں سے ید ہوگا ڈیس پرسون جی دیکھیں جس طرح کا تقنیکی ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے وہ تقنیکی ایک سکاراتمک فلڈ میں بھی جا رہی ہے اور نکاراتمک فلڈ میں جا رہی ہے اور یود کی تقنیکی میں جتنا ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے وہ اور بھی چنٹا جنک ہے کیونکہ آج کل درون ٹیکنولوجی ہے وہ یود کیا کر رہے ہیں یود میں اور کیون دو دیسوں کے بیچ میں نہیں وہ دیس کے آنٹرک معاملوں میں بھی جو ایکسٹیمیسٹ ایلیمنٹ ہیں وہ بھی ڈرون ٹیکنولوجی کا یود کر رہے ہیں جیسے اب ہندوستان کے منپور میں بھی ڈرون کو یود کیا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ ابھی جو تیزر کا وہ ٹیکنولوجی یود ہوئی ہے اگرائیل نے کیا ہے وہ اور بھی زیادہ چنٹا جنک ہے اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنولوجی ہے وہ ٹائیوان نے بھی ہے ٹائیوان کی ایک کمپنی ہے گولڈ کیا نام ہے اس کا گولڈ کنسلٹینٹی ہے یا اس طرح گولڈ اپولو تو اس گولڈ اپولو نے اس کا کھنڈن کیا ہے کہ ہمارا ہم نے تو ہنگری کی ایک کمپنی جو یوروپ میں ہے اس سے ایک ٹریڈ مارڈ برانٹ ٹریڈ مارڈ کا ایگریمنٹ کر رکھا ہے کروڑی سنگی اس طرح کی اس پوری ریپورٹ کو ہم دکھا چکے ہیں اب ہمیں جاننا چاہتے ہیں کیا آنے والا سمیں اجرائیل جیسے امید لگائی جا رہی ہے کی گاجہ میں اب سیدھا یدھ بند ہو جائے گا تو کیا اب اجرائیل الیکٹرونک وارفیر کے جریعے یدھ لڑے گا اگر ایسی نوبت آتی ہے تو بھارت کے سامنے بھی کیا ایک وکلپ کھل رہا ہے سوالی ہے دیکھئے پرسون جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیورٹرونک وارفیر بھی ڈیزاسترس بن رہا ہے سائبر وارفیر بھی ڈیزاسترس بنے گا اور سپیس وارفیر بھی ڈیزاسترس بنے گا تو جو یود کے الگ الگ نئے آیام اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں اسی لیے دیتوں کے سامنے ایک چنوٹی بھی آگئی ہے کہ تین کمانڈ ہوتے تھے نیول ایر اور آرمی والے اب کل ہر دیز سائبر کمانڈ اور سپیس کمانڈ کی بات کر رہا ہے تو اگر اور یہ الیکٹرونک وارفیر زیادہ لگاسترس رہا تو اس کے لیے بھی الگ سے کمانڈ کی بات اُٹھے گی تو یہ دنیا کے ساتھ کیونے ایک دیز کے لیے نہیں ازرائیل یا سلسٹائن کے لیے نہیں بلہ کے لیے پوری دنیا کے لیے چلوتی ہے تو اس کے لیے یا تو ویسٹرک سمودائی ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی گلوبل کمپیکٹ ہو کہ اس کا کس طرح سے یوز کیا جائے یا اس کا ایڈوانسمنٹ کو کنٹرول کیا جائے تو کس روپ میں کیا جائے اس کو سکاراتمک دیسا کس طرح سے دی جائے اس کا جو وار میں یوز ہوتا ہے وہ نہیں ہونا سے لیکن ابھی ویسٹرک سمودائی اس کے بارے میں کہیں سہمتی نہیں بن رہی ہے کہیں کوئی سہمت نہیں بن رہی ہے لیکن جو سہمتی بنی ہے اس سے سب سے بڑا نقصان آتنکیوں کو ہو راجی ہے جہاں سوڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں سوڑی صاحب الیکٹرو مینگنیٹک سگنل کو ید کے اسٹر کے طور پر اپیوک کر کے جرائل نے ثابت کر دیا ہے کہ وہاں باقی دیسوں سے کافی آگے ہے آتنکی لڑائی میں کیا بھارت کی بھی اس طرح کی تیاریاں ہیں جہاں پرسون جی یہ میرا سوڑاگے کی شنوہ وچھا کو پیلس کے ساتھ ہوں امریکہ نے دوزار ایک میں ایک نئی سینک ڈاکٹرین کا اعلان کیا جس کا نام ہے فلٹ سپیکٹرم ڈاکٹرین دوزار ایک اور دوزار چودہ میں چین دنیا کا ایک ماتدیش بنا جس نے کہا اپنی پی ایل اے کی ملٹری ڈاکٹرین میں کہ وہ دنیا میں کسی کونے میں ساری چھے ڈومین میں لڑنے کیلئے تیار ہے زمین سمندر ہوا سائبر الیکٹرومینٹس سپیکٹرم اور سپیس اور ایسا دعویٰ آج تک دوزار چوبیس میں ہم کسی اور دیش نے نہیں کیا ہے امریکہ تک نے نہیں کیا ہے یہ جو اسرائیل نے کل لیبنین میں کیا یہ صاف سنکیتے کی اسرائیل چین کے بعد دوسرا دیش بٹا ہے جو سپیس سائبر اور الیکٹرومینٹس سپیکٹرم وارفئر میں وہ اپنی سیاری بہت اچھی کر رہا ہے جانتک بھارت کی بات ہے چین ہم سے تین درشک آگے سینک سیاری میں جہاں پہ چین نے دوزار چودہ میں اپنی سینک دوکٹرین میں کارٹ سیج چھے ڈومین میں لڑنے کیلئے تیار ہے بھارتی سینہ نے کچھ دن پہلے ہی اپنی ایروس پہ اپنی سائبر دوکٹرین کا اعلان کیا یعنی کہ ہم نے دوزار چودہ میں اعلان کیا ہے ڈاکٹرین کا ہم نے اب تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بھی ان ڈاکٹرینز میں لڑ سکتے ہیں جیسے چین نے کہا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہم تین درشک پیچھے ہیں چین سے ہمیں بہت تیاری کرنی ہوگی ہمیں جازہ پیسہ رکھتا بجٹ کو دینا ہوگا اور میں ایک اور ٹپنی کہنا چاہوں گا دوزار چودہ میں چین نے اپنی نئی مطابق چین دوزار چیز سے پہلے ہی دنیا کا نمبر ایک دیش بن جائے گا آٹیفیشل انٹیلینس میں ہم آج کی تاریخ میں اے آئی میں پندروے نمبر پہ ہیں دنیا میں اگر ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے چین پاکستان کے ٹو سنٹ وار کو ایک قرارہ جواب دینا ہے ہمیں اے آئی میں ہمیں چپس میں ہمیں سائیبر پیس سب میں ہمیں اور تیاری کرنی ہوگی اور پیس انٹس کرنے ہوں گے جی سوڑی صاحب کہا جاتا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان میں تناؤ ہوتا ہے تو چین اپنی ساری ٹیکنالوجی کو ٹرانسپر کر دیتا ہے پاکستان کو جس کا اس کو فائدہ ملتا ہے اب اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو الیکٹرو میگنیٹک سیگنل کے جریے دوسمندیسوں کے درون جیمر یا فائٹر جیٹ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے یا ہم کو دھوکہ دے سکتے ہیں ایسی کچھ گھٹنائے بھی سامنے ہی آئی جس کے بارے میں کیاس لگایا گی کہ پاکستان نے کچھ چین سے اس طرح کے ٹیکنالوجی کو امپورٹ کیا اس کے بعد اس کا اپیوک بھارت کے خلاف کیا آپ کے نالج میں کوئی ہے ایسی بات جی پراتن جی ایک کتاب ہے The Last Word جو پروین سامنی نے لکھی اور اگر آپ جوگل سرچ کریں گے تو جو میں کہنے والوں سب کچھ پبلک ڈومین میں ہے سارا بھارت جانتا ہے کہ چبیس سبری دوزار انیس کو ہم نے بالا کورٹ ایس ٹرائک کیا لیکن اگلے دن کیا ہوا بہت کم لوگ جانتے ہیں اگلے دن یعنی ستائی سبری دوزار انیس کو پاکستانی وائیو سینہ کے چوبیس لڑاکو بیمان جمہو کشویر میں آئے اور انہوں نے ہم پہ حملہ کرنی کوشش کی اور اسی وقت پاکستان نے ہمارا الیکٹو مینک سپیکٹرم کو جان کر دیا جمہو کشویر میں جس کی وجہ سے ہمارے وین کمانڈر ابی نندن جو مک ٹونٹی ون میں تھے ان کا ایٹی سی سے سمپر چور گیا ان کا پلین کریش ہوا پاکستان نے انہیں گرفتار کیا کون دن بار رہا کر دیا اور اسی دن ہمارے اپنی میزائلوں نے ہمارے اپنے وائیو سینہ کے می سیمٹین ہیلیکوکٹر کو مار گرائے جس میں ہمارے چھ وائیو سینک مارے گئے یعنی کی پاکستان نے ہمارا الیکٹو مینک سپیکٹرم کو جام کر دیا اور پاکستان یہ چیز اکیلے نہیں کر سکتا تھا اس کی چیز نے پوری مدد کی ایک 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 ایجامپل دوں گا جب پچھلے سال حمد نے اسرائیل پہ حملہ بولا ساتھ اکتوبر کو بیس منٹ کے لیے صبح رہے ساڑھے چھے ساڑھے چھے بچے پچاس منٹ تک اسرائیلی سینہ کا پورا الیکٹو مینک سپیکٹرم جام کر دیا گیا اسرائیلی سینہ آپس میں باتی نہیں کر چکی یہ نہیں پتا چلا کی بیس منٹ تک ہزار سے زیادہ حمد کا آدمی پندہ میل تک ان کے دیش میں آکے قتل عام کر رہا ہے یہ دو تین ٹریلر میں نے آپ کو بتائے جہاں پہ یہ جو وارپیر ہیں یہ بہت تکریہ طریقے سے ایک بناشت طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور جتنی جلزی ہم اس کا ایک کاؤنٹر نکالیں گے اس سے ریسرچ کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا ہمارے لیے اچھا ہوگا لیکن آپ بہت چوک آنے والی جانکاری دی رہے ہیں اس طریقے سے تو لگتا ہے کہ اجرائل بھی پوری طریقے سے بندھک بن گیا اس کے پیچھے کس دیس کا نام سامنے آیا کیا چائنہ کا نام سامنے آیا نہیں سلسون جی یہ جو اسرائل نے کیا یہ اسرائل نے خود کیا کیونکہ اسرائل بھی یہ تقنیقی چیزوں میں بہت آگے ہے اس کی بھی کافی بڑت ہے ایسی تقنیقی چیزوں میں چین کبھی بھی اسرائل کی اس چیز میں مدد نہیں کرے گا کیونکہ چین فلسطینی گھٹوں کو پوری طرح سمرسن کرتا ہم نے دیکھا کچھ ہفتے پہلے ہی چین نے بیجنگ دیکلیریشن کے پلسطین کے پارے چودہ گھٹوں کو اکھٹا کیا اور ان کو حضاکچر کروائے ایجوٹ رہنے کے یہ جو کاروائی کیے یہ پوری طرح سے اسرائل نے خود کیے کیونکہ اسرائل کے ویڈیانک بھی دنیا میں کافی مانے جاتے ہیں تو کیا آتنک وادیوں کو نکیل لگائی جا سکے گی اگر نکیل لگائی جا سکے گی تو کیا امریکہ اس کے لیے تیار ہے دیکھیں پرسون جی سعودی صاحب نے بہت ہی وستاد سے بتایا کہ بھارت کی تلناتمن درستی سے تیاری اس طرح کے وارکرے کے لیے نہیں ہے بھارت اور بھوسو کی سرچین تلنا میں ازرائل کی تلنا میں بہت پیچھے ہے اور اس کے لیے بھارت کو بہت کچھ کرنا ہے اپنی سرچہ کی درستی سے اور کیول وہ گرانٹ سے نہیں بھارت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن مجھے سندھے لگ رہا ہے کہ امریکہ تکنولوژی ہے وہ بھارت کو ٹرانسفر کرے گا بھارت کو اس کے لیے سہیوگ کرے گا جو کومرچیل یوز کی ٹکنولوژی ہے اس کو ٹرانسفر کر دے گا لیکن ڈیپینس سیکیورٹی سے ٹیکنولوژی منسٹر وہاں گئے تھے تو اگریمنٹ بھی ہوئے ہیں لیکن اس طرح کوئی نہیں ہے کہ امریکہ اپنے وہاں سے اس طرح کی ٹیکنولوژی بھارت کو ٹرانسفر کرے اور بھارت کی صورت سا مجبوط ہو جی سوڑی صاحب سوال وہی ہے کہ اگر اجرائل حملہ کرتا ہے لبنان پر تو لبنان کی اکنومی بہت کمجور مانی جاتی ہے وہاں کے اسپطالوں میں سنسادھن کی بھی کمی دیکھی گئی ایسے میں وہاں کے حملوں سے حجباللہ کے خلاف نیگیٹی سنٹیمنٹ پیدا ہو رہے ہے تو کیا مانا جائے کہ آتنک واد کے خلاف یا کارگر دوزار چھے سے چودہ اگر دوزار چھے تک تو اس کو کافی مشکلیں ہوئی تھی اور امریکہ کو بھی لبنان ہے دچھڑی علاقے میں اس کا پورا گھر بنا ہوا ہے جی تو اسرائیل لیبنین پر اپچارک طور سے حملہ نہیں کرے گا لیکن ہاں جیسے ابھی اس نے پیجر کے ذریعے حملے کی ہے میزائل داستہ رہتا ہے یہ جو گھٹا ہیں یہ تو چلتی رہیں اور آنے والے سمیہ میں اور ٹکنالوجی کا استعمال کرے گا لیبنین پہ یا ازرائیل پہ حملہ کنیکٹی لیکن ایک پورا یود ہے وہ بیشی ستھی اسرائیل کبھی ہونے نہیں دیکھا جب تک خاص کر کے جب خمز کے ساتھ اس کا یود ختم نہیں ہوتا کیونکہ اسرائیل کے بھی بہت دکھتا کرتا کرتی ہے بلکہ اسی پچھلے مہینے چھے اگست کو اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گلان نے بیان دیا تھا کہ اسرائیل کو سیون فرنٹ وار کے لیے تیار ہونا پڑے سیون سوڑی صاحب کیا اگر مال لیا جائے کی اس طرح کے ید دیکھنے کی نوبت آ رہی ہے تو کیا بھارت کو اسرائیل کا سبھاوک مطر مانتے ہوئے بھارت کو اپنی طرف سے پہل کرنی چاہیے بھارت بھی آتنگ بھارت آتنگ بھارت اتنا ہی ترست جتنا اجرائیل ہے امریکہ بھی اس کی چپیٹ میں آ رہا ہے تو آپ آتنگ کے خلاف لڑائی کو کنوبے میں باٹ کے لڑیں گے تو کبھی بھی ریجرٹ صحیح رہی آئے گا بھارت سرکار کو بھی مجبوطی سے قدم اٹھانا چاہیے اور بینا یا دیکھے ہوئے کہ کسی دھار مک سمدھائے کی بھاونا کو چھوڑ پہنچے گی اس کو چھوڑتے ہوئے راشت کی بات کرتے ہوئے اجرائیل کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہونا چاہیے ہمیں کسی بھی دیش کے اوپر پوری طرح سے نربر نہیں ہونا چاہیے ہمیں آتن نربر ہونا چاہیے اور یہ سمیں کی مانگ ہے کیونکہ کونسا دیش پلٹ جائے پتا نہیں چلتا کچھ سکشم جیس بنانے کے لیے پی ایس جی یعنی سائنس ٹکنالوجی انجننگ میتھ پی ایڈکس کا بہت مہتوب ہوتا ہے کچھ سار پہلے تک امریکہ پاس سب سے جادے پی ایس جی ہوتے تھے سٹم میں لیکن دو دن انیس سے چین نے امریکہ کو مانگ دینی ایشو کر دی اور ہمارے پاس صرف سات سو وزیارتی تھے جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا سٹم میں دو دار انیس میں جبکہ چین کے پاس سٹی نائی ساوزن سے امریکہ کے پاس اٹھائیس ہزار تھے اور ہمارے جو سات سو وزیارتی پی ایس دی میں آز سے جادے جا کے سٹل ہو جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے ہمیں ٹکنالوجی خود اپنے دیش میں بنانی چاہیے اور جو یہ چھاتر ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں انہیں دیش کے اندر رکھنا چاہیے اور ہماری اندسٹریز ہیں ان کو پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے کہ میں نے پہلے بتایا کون بنگلہ دیش بھارت پر زہل اگل رہا ہے وہ ہمیں شرم آتی ہے بلکہ بھنگلہ دیش بڑے پروپیسر نے کہا بھارت پرمان اٹھلیٹی کرنے کیلئے بھارت جواب دیتا گئے جنوین بات ہے صحیح بات ہے جہاں تک بنگلہ دیش کی بات ہے وہ موجودہ راشپتی خلاب ایک مہینہ بھی نہیں ہو گیا ہے اور یہ پر پر جی پر نکل چکا ہے بنگلہ دیش اس کی مدرہ کمجور ہو رہی ہے لون دینے چکا پانی کی سکتا نہیں ہے امریکہ جس نے جس کے اوپر لگے تے مانا جا رہا تھا کہ اس نے اپنے سوارتھوں کے کار یا تکتا پلٹ کروایا ہے اب کچھ پیسے دے کے ہو سکتا ہے بنگلہ دیش سے ساری سٹے منوال جس کے لیے اس نے پورا کارنامہ کیا تھا لیکن سوال بڑا ہے کیا ایسے طتوں سے یا ایسے طریقے سے کٹر پنثی چرم پنثی آتنک وادیوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا یا ایسرائیل کی لڑائی ہی سچی ثابت ہوگی کروڑی سنجی جی پیسون جی سوڈی صاحب نے بہت اچھی طرح بتایا کہ انتر راستر میں کوئی دوست نہیں ہوتا ہے ہر راستر کا اپنا حیط سرو پر ہوتا ہے تو بھارت کو کسی ایک دیش پہ ایسرائیل ہو امریکا ہو رچیا ہو ایک پہ نربر نہیں ہو چاہیے بھارت کو اپنے آپ پہ نربر ہو چاہیے اور اس کے لیے تکنی درستی سے بھارت کو الگ طرح کے سٹیپس لینے چاہیے کیونکہ بھارت 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 سمی تک بھارت 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 اور کچھ ہی ایسا ہوا کہ بھارت نہیں لیکن اگر وہ مان لیا تو صاحب ہے نا کہ جو طریقہ ہے چین کا جو طریقہ ہے ہم چاہے یا نہ چاہے وہ ہی کارگر ثابت ہوتا دکھ رہا ہے تو کیا بھارت کو ان دونوں دیسوں کی رڑنیت کو اپنانا چاہیے یا ابھی بھی ہم پرانے ڈھرے پر چلتے رہے کروڑی سنگی دیکھیں رسون جی بھارت چین نہیں بن سکتا نہ اسرائیل بن سکتا بھارت بھارت ہے تو بھارت کو اس کے لیے اپنی اسپیٹیزی ڈیوائز کرنی چاہیے اور بھارت کے سامنے چنوٹیاں چین کی چنوٹیوں سے چنوٹیاں بھن ہیں تو بھارت سرکار کیا اسٹرپ لے رہی ہے اور کیا اسٹرپ لینا چاہیے دیکھیں پرسندی بھارت سرکار تو جو کام کر رہی ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے لیکن جو اس چیز میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہوں ہوں گا اس سال ہمارا رکشہ بجٹ تیجرہ ون پو نائن پرسند ہو جی ڈی پی ہے اگر ہم نے چین پاکستان کے ٹو ٹرنٹ وار اور اگر ہم بنگلہ دیش کا فیکٹر بھی لگا لیں اندرونی آتنگوار لگا لیں اگر ہم ٹری پوائنٹ پائی ٹرنٹ کی وار بھی کریں ہمیں کم سے کم ٹری پرسند جی ڈی پی چاہیے ہوگا رکشہ کے لیے کیونکہ شتابیوں پہلے چناکیاں نے کہا تھا کہ کسی دیش کے خزانے سے ہی اس دیش کی سینہ کی طاقت نکلتی ہے آج اگر ہم اپنی سینہ کو سکشم اور ساتھ تک بنانا چاہتے ہیں سائبر میں سپیس میں ہمیں اور پیسہ چلیے ہماری سال سینہ ویو سینہ نو سینہ کے لیے آج کی تاریخ میں تین کے پاس دو سو پین سالیس ملٹری سیٹلائٹس ہیں سہارت کے پاس صرف چھوٹس ملٹری سیٹلائٹس ہیں آپ دیکھئے سائبر ہو سپیس ہو میں مانتا ہوں کی پیسے کی ضرورت ہے لیکن جو ساجوں سمان رکھا گیا ہے بھارت اس کا کتنا پریوک کر رہا ہے کئی بار دیش کی جنتہ پوچھتی ہے کی کیا آپ کے ساجوں سمان کارکھانے میں رکھنے کے لیے ہیں یا آتنک وادیوں کے خلاف پریوک کرنے کے لیے اگر ہو رہے پریوک کرنے کے لیے ہیں تو کہاں پریوک ہو رہے ہیں سوڑی صاحب ساتون جی جان تک جو ہمارے پاس اچلا ہے وہ پورا استعمال ہو رہا ہے جب جرود پڑتی ہے ہم پورا استعمال کر رہے ہیں ہمارے سینک بلوں کی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے ہمارا ڈیفنس اکیپنٹ استعمال کرنے کے لیے لیکن یہ ہمیں سمجھنا ہوگا آنے والے یوت کا جو کمپلیکشن ہوگا وہ ہوگا آج صرف جو ہم یوت دیکھتے آئے اسے ہم نے دیکھا کہ سل سینہ جاتی ہے وایو سینہ نو سینہ مدد کرتی ہیں اور پھر پورا یوت ہوتا ہے لیکن آنے والے سمیں میں یوت الگ ہوں گے پہلے سائیبر سے اٹیک ہوگا الیکٹرومینٹس پیکٹرم سے اٹیک ہوگا پیج سے اٹیک ہوگا اس کے بہت بعد میں سل سینہ وایو سینہ نو سینہ جائیں گے میں آپ کے دشکوں سے نروز کروں گا ایک کتاب جرور پڑھیں دلات پروجب پرمین ثانی نے لکھی ہے انہوں نے بہت اچھے آنکھڑوں کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ آنے والے یوت کس طرح سے ہوں گے اور جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں چاہے ہم اپس کا ساتھ اکتوبر کا حملہ یا یا اسرائیل کا حضباللہ پہ پیجر کا حملہ یا پاکستان کا ہم پہ آپریشن سوپ ریٹورٹ یہ سارے دکھا رہے ہیں کہ آنے والے یود الگ ہوں گے اور اس لیے کیونکہ یہ یود الگ ہوں گے ہمیں پیسہ چاہیے سائیبر سپیس اور الیکٹرومینڈٹک وارپیر میں اور طاقتور ہونے کا صرف سینہ نو سینہ وایو سینہ کو ہوائی جاتے گیا سیرے سے تیار کرنے کی ضرورت ہے اور بھارت نئی تیاریوں کے ساتھ یود کے نئے طریقوں کے ساتھ ہی آگے بڑھے گا تبھی اپنی کی سرکشہ اور رکھشہ کر پائے گا اس چرچہ میں آپ دو امنوں مہمانوں نے بہوملی جانکاری دی آپ کا بہت بہت دھرنیواد اس چرچہ میں کو فیلال یہی بھی رام دیتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت بنے رہیے اپن نیوز کے ساتھ موسیقی